اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْأَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَّقْسِمْ مِنَ السَّمَارَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْخَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّعَاتٌ سَيِّعَاتٌ يَتَيْرُوا بِمُوسَى وَمَمْعَاهُ اَلَا اِنَّمَا تَائِرُهُمْ اِنْدَ اللَّهِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُ وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آيَاتِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَقَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْتُوفَانَةً وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ بَالْدَّفَادِعَ آیَةٍ مُفَسِّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَقَالُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْرِجْزُ قَالُوا يَا مُسَدْءُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا آهِدَائِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّ الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَا نُرْسَلَنَّ مَعَا مَعَا کا بَنِي إِسْرَائِيلِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْرِجْزَ إِلَىٰ آجَالِهِمْ اِلَىٰ آجَالِ عَجَالِنْ هُمْ بَالِغُوْهُ اِزَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَكَانُوا أَنْهَا غَافِلِ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بہت بڑا محرمان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے ہم نے فرعون اور اس کے لوگوں کو کئی سالوں تک قیت اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق ہیں یہ تو ہمارا حق ہے یہ تو ہماری کارکردگی ہے اور جب برا زمانہ آتا کوئی مشکل پیش آ جاتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے نحوست قرار دیتے حالانکہ در حقیقت نحوست تو اللہ کے پاس تھی جو ان کے اپنے کیے ہوئے آمال اور ان کے ان رویوں اور عقیدوں کی وجہ سے آئی تھی جو دنیا میں طاقت اور اختیار آنے کے بعد انہوں نے اختیار کیا تھا تو فرمایا مگر ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ بے علم تھے انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں جادو کرنے کے لیے متاثر کرنے کے لیے خواہ کوئی بھی نشانی لے آؤ ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں آخرکار ہم نے ان پر توفان بھیجا ٹیڈی دل چھوڑے سورسوریاں پھیل آئیں میڈک نکالے خون برسائے یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں مگر وہ سرکیشی کیے چلے گئے اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے جب کبھی ان پر بلا نازل ہو جاتی تو کہتے اے موسیٰ تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہوا ہے اس کی بینہ پر ہمارے حق میں دعا کر اگر اب کے تو ہم اب کے تو ہم پر سے یہ بلا ٹلوا دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے بگر جب ان سے جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے ہیں تو یقلخت یہ اپنے عہد سے پھر جاتے ہیں تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھوٹلایا تھا اور وہ ان وارننگ سے اس خبردار کرنے کے کی نشانیوں سے بے پروہ ہو گئے تھے جب مشکل میں آتے تو فوراں موسیٰ کی طرف آتے کہ ہمارے لیے دعا کرو یہی بات اہل مکہ کے ساتھ بھی ہوئی تھی اور میری قوم کے لوگوں آج اسی دور سے آج کی دنیا بھی گزر رہی ہے لیکن افسوس کہ آج بھی انسان اپنی ہوش کے ہوش کی آنکھیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے انہیں اپنے اٹکل پچوں میں اپنے ٹوٹکوں میں اور اپنے اپنے فرصفے بکھیرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کسی کو اس بات کا ہوش نہیں ہے کہ یہ پروردگار عالم کا انسانیت کو ایک وارننگ ہے یہ آزمائش ہے کہ شاید کے لوگ اللہ کی طرف پر لٹائیں اللہ ظالم نہیں ہے اللہ اپنے بندوں کو ہوشیار کرنے کے لیے خبردار کرنے کے لیے ان کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے بار بار موقع دیتا ہے اور یہ قرآن یہی انسانوں کی داستان بیان کرتا ہے کہ دنیا میں جو قوم فلایاب ہوئی ہیں تو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری کے عہد کو نبایا ہے جو اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹے ہیں ایمان کو خالص کیا ہے شرک اور بدت سے اپنے آپ کو پاک کیا ہے تو ان کو دنیا میں بھی اللہ نے تخت اور تاج سے نوازا ہے ناموری بھی اتا کی ہے طاقت اور دولت بھی اتا کی ہے لیکن جب وہ اپنے طاقت اور دولت کے نشے میں اللہ کی نافرمانیوں کی طرف شرک اور کفر کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ان کے علماء نے فرقوں میں دنیا کو تقسیم کر دیا اور انہوں نے دین کو کاروبار بنا دیا اور دنیا کے لیے دین کو بیچنا شروع کر دیا تو اللہ کے عذاب اسی طرح آتے ہیں اور یہ عذاب تو بہرحال چند روزہ ہیں زندگی کے ساتھ قتم ہو جائیں گے اس عذاب کا کیا ہوگا میرے بھائیوں میری قوم کے لوگوں کہ جو عذاب ہمیشہ کا ہے اور جس کا ایک دفعہ جو اس میں مبتلا ہو گیا پھر اس سے نجات ممکن نہیں ہوگی ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کی طرف پلٹا جائے توبہ کی جائے ایمان کو خالص کیا جائے آج جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں اس سے پہلے کی قومیں بھی اسی حالت سے گزری ہیں ان قوموں میں نے بھی سبق نہیں سکھا وہ ملیہ میٹ ہو کے لے گئے آج ساری دنیا کے لیے یہ ایک کرونا کی صورت میں ایک آزمائش ہے پوری دنیا کے لیے پوری دنیا کی سائنس اور ٹکنالوجی کے لیے ذہنوں کے لیے فلوسفرس کے لیے لیکن کسی کے پاس علاج نہیں ہے لیکن جو علاج ہے اس کی طرف کوئی پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ہمارے جو علماء اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی اس سے اسی طرح بے پرواہ ہیں جس طرح کافر اور مشرق قوبوں کے لوگ ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنے رب کی طرف جو مصر کے جادو گرون کی طرح سے اپنے رب سکھ کی طرف واپس پرڑنے کی توفیق عطا فرمائے اقول کو لہذا استقراللہ لی و لکم و سائر مومنی موسیقی 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 موسیقی